ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے اندر کل ایک اور اہم پروگرام جس کی شروعات ہوئی اور لوگ سبا سپیکر کی طرف سے اس کا افتتاح کیا گیا پارلیمنٹری آؤٹریچ پروگرام جس کا مقصد لدہاک کے اندر اور جمہو کشمیر کے اندر پنچائیتی راج نظام جو ہیں پنچائیتی اداروں کو مستقم بنانا ہے اس حوالے سے گفتگو کرنا تھا ماہرین کی رائے بھی اس میں مسلسل لی جا رہی تھے اور اس کے بعد سرکار کی طرف سے اسکی آئی سی سی سٹونگر کے اندر جو پروگرام منقض ہوا اس پروگرام میں کئی اہم شخصیات موجود رہی مرکزی وزراء جو تھے وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنے راجی پرتاب روری کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا حصہ پرالاد پٹیل بنے اور دیگر کچھ اہم شخصیات جمہو کشمیر کے سابق مزرعالہ موجودہ نظام چلانے والے لیٹنٹ گورنر ان کے باقی تمام صبحی انتظامے کے افسران اور بالخصوص لوگ صبح کی سپیکر جو مہمان زیوہ قار کی حصیت سے یہاں پہنچے تھے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی بیان میں سرکیاں نہیں تو وہ دو بیان نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکنے پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی ایک جہاں پر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کافی زیادہ کھیچاتانی کی لیٹنٹ گورنر انتظامیہ کی جو عوامی نمائندے ہیں پنچائیتی اداروں کو مستحقم کرنے میں ان کا قلیدی رول رہا ہے ان کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ انہوں نے لیٹنٹ گورنر سے اسی پروگرام کے دوران کیا اور دوسری بات جو کافی زیادہ اس وقت سرکیوں میں ہے کہ پنچائیتی انتخابات میں نیشنل کانفرنس نے حصہ نہیں لیا جس پر پشتاوا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ہے شفاق ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی پیشنگوئی بھی کل سامنے آئی ہے جس کے بعد فاروق عبداللہ کے بیان کو انتہائی اہم مانا جا رہا ہے ان کا ماننا کہ آئندہ اسمبلی کے انتخابات میں ان کی جیت یقینی ہے اور جب وہ جیت کر آئیں گے اس کے بعد افسروں کو جواب دے بنایا جائے گا اب فاروق عبداللہ کا بیان کہاں پر آیا جی سٹری نگر کے اندر آیا ہے کب بیان آیا ہے جب پارلیمنٹری آؤٹریچ پروگرام چل رہا تھا اور یہ بیان ان کا ہی اہم مانا جا رہا ہے پولیٹیکل سرکلز کے اندر کیونکہ اس بیان کے فوراں بعد ال جی صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے جو ہم پھولی دیر میں آپ کو بتائیں گے لیکن فیلال بڑی بات یہ ہے جو کل ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے کہا گیا کہ پنچائتوں کے اندر نہ جانا انہیں اس پر معذرت ہے صحیح فیصلہ نہیں تھا لیکن پنچائتوں کے انتخابات کو جب آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ پر آپ کو نائشنل کانفرنس کے امیدوار نظر آئیں گے جنہوں نے حصہ لیا تھا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ سرکار بننے کے بعد جمہ کشمیر کے افسروں کو جواب دہ بنایا جائے گا تو یہ ایک میسیج تھی اس بورڈ سے اس فورم سے انتظامیہ کو کہ آپ جواب دیئے کہ عمل کو نہیں لیتے ہیں سیریس اس وقت اور اس وقت جواب دیئے نہیں ہے کیونکہ فاروق عبداللہ صاحب سینئر موسٹ آدمی یا پولیٹیکس کے اندر انہوں نے پتا تھا کہ کب کہاں پر کیسی بات کے نہیں ہے دونوں باتیں اکٹے کہتے ہوئے انہوں نے صاف کر دیا کہ مستقبل کے اندر کس طریقے کا ماحول بن سکتا ہے اور اس وقت کی خامیہ بھی جو ہے وہ انہوں نے صاف اسی پروگرام کے اندر جو ہے وہ گنوائی ہے